اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه ومحبوبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوہ علیہ وسلم تسلیمہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا شفیع المزنبین اعباب زیوکار معزز و محترم سمئین و ناظرین اللہ جللہ مجدخل کریم کی حمد و سنا حضور پرنور شافع جوم النشور فخر دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ وآلہ وآلہ وآصحابہ و بارک وآلہ آپ کی بارگاہ کے ناز میں بہد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں عزیزان اگرامی قدر پیارے دوستو اور بزرگو دین اسلام کائنات عالم کا وہ عالمگیر اور حسین اور جامع کامل مذہب ہے جس کے دامن سے وبستہ ہونے سے انسان تمام تر پریشانیوں اور مصیبتوں سے ظاہری اور باطنیوں سے چھٹکارا پاتا ہے اس دین کی برکتیں اور رفعتیں یہ ہیں کہ یہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے اور گزرتا جائے گا ویسے ہی اس اسلام کی عظمت اور رفعت نکھر کے لوگوں کے سامنے آتی چلی جائے گی لوگ اس کے دامن میں پناہ ڈھونڈیں گے ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈتے رہیں گے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے دین اسلام تیزی سے اپنی مقبولیت الحمدللہ بڑھا رہا ہے اس میں مسلمانوں کا کوئی خاص اللہ ماشاءاللہ کوئی کردار نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ نیک صالحین اولیاء کاملین تو انہیں کے توسل اور توسدق سے یہ سسٹم ہے نام نہاد دین کے ریپریزنٹیٹر اور ترجمان جتنے بھی ہیں وہ کوئی خاطرخواہ دین کی خدمات دین کے لئے نہیں کر رہے بلکہ ان کا ایجنڈا ان کا ٹارگٹ کوئی اور ہے یہود و نصارہ اور لادینی قوتیں شب و روز اپنی چلاکیوں اور اپنی بدماشیوں سے دین کو ٹارگٹ کرنے میں مصروف ہیں الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا وہ مسلمانوں کی عجیب حرکتوں سے بھرا پڑا ہے اور اس سے نقصان دین کا ہوتا ہے گھٹیا کردار پیش کرنے سے اغیار ہٹ دین کو کرتے ہیں اور میڈیا کی بدقسمت یہ ہے کہ وہ ان اچھے اور اعلیٰ لوگوں کو پیش نہیں کرتا جن کی وجہ سے جن کے کردار اور جن کی سیرت سے اور جن کی علمی پوزیشن سے دین کو فیدہ ہو وہ گھٹیا لوگوں کی کردار کو نیگٹیو کو زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے جس میں شبدہ بازی ہو جس میں ڈراما بازی ہو جس میں دماغ کے اور اس طرح کے فضول واہیاتیاں ہو ان کو زیادہ بڑھایا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ جو جن کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کا سارا کا سارا تعلق بیک گرانڈ جن کی یہ ہے کہ وہ یہودیوں عیسائیوں بد مذہبوں کے ٹوٹلی ایجنٹ ہے وہ آگے آ کر اپنی شبد آبازی چرب زبانی پیسہ سرمایہ کے بلبوتے پر وہ دین کے ترجمان بننے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت حال یہ ہے ان کا تعلق دینی تصور ان کا نہیں ہے ان کی روایات دینی نہیں ہے اور وہ شاعر دینیہ کا مسلسل مزاق اڑا رہے ہیں ان کو ہٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے پیشلے دنوں ڈان میڈیا گروپ کی وہ ریپورٹ سنی ہو نیٹ پہ اگر دیکھیں جو ویکی لیکس کی انہوں نے پیش کی برائن ڈی ہنڈ کی خفیہ دو ہزار آٹھ کے دورہ جات کی جس میں برائنڈ ڈی ہنڈ نے جنوبی پنجاب کے خفیہ دورے کیے میڈل ایسٹ اور سعودی حکومت کے تعاون سے چلنے والی دہشت گر تنظیموں کو اس نے بقیدہ ہزاروں ملین ڈالرز ان کو دیئے جو کہ آپ کے نیٹ پر یہ چیز ریپورٹ موجود ہے دون میڈیا گروپ کی طرف سے ظاہر ہے میڈیا کا کوئی مسلق نہیں ہوتا اب وہ لوگ پرموٹ کون ہوئے اور انہوں نے جس کی ریپورٹ دی کس کس کو پیسے ملے کس کس کو سرمایہ ملا ان میں بڑے بڑے اداروں کے نام آتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں جن میں جماعت الدعویٰ کا نام ہے الخدمت گروپ کا ہے اور لدیانوی صاحب کی جماعت کا ہے یعنی سپاہ صحابہ وغیرہ کا اب ان کو اگر آپ سنیں اور ان کو دیکھیں اسی طرح ہیلڈی کلنٹن اور کونڈا لیزا رائس کے بیانات جتنے بھی ہیں وہ ٹوٹلی یہ ہیں کہ ہم نے تالبان کو بقیدہ طور پر پرموٹ کیا اور ان کو فنانشلی سپورٹ کیا یہ گزشتہ دنوں اکرم درانی صاحب ایکس چیف منسٹر کے پی کے انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ جب ہم امریکہ کے کہنے پر رشیہ سے لڑ رہے تھے تب ہم مجاہد تھے اب ہم دہشت گرد کیسے بن جائے ایک تو یہ سلسلہ ہے اور دوسری اس کی یہ پوزیشن ہے کہ ہماری نئی نسل ٹوٹلی پریشان ہے وہ کہا جائے کس سے پوچھے کس کی قریب بیٹھے کس سے بات کرے کس سے مسئلہ جانے ہر طرف سے دین ہی کا نام آتا ہے اور دین ہی کو استعمال کیا جاتا ہے جب یہ کہا جائے کہ کتہ بھی مرے تو شہید کہیں گے دوسری طرف سے دہشت گردوں کو شہید کہنے کا بقیدہ طور پر ایک سلسلہ منظم جاری ہے اس پہ بہت سے سوالات ہیں جو اٹھتے ہماری نئی نسل اکثر بیشتر ان سوالات کو اٹھاتی ہے ہم کیا کریں ہم کیسے جائیں اب اگر میں کہوں کہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ دین کے ریپریزنٹیٹر نہیں ہیں وہ فلا نہیں ہے وہ فلا مسلمان ہے آپ کا ایک مسلک ہے تو یہ مسلک کی لڑائی ہے آپ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں وہ آپ کو کہتے ہیں مسلمان نہیں تو ہم یہ مسائل جتنے بھی الجنے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہم حضور رحمت دو جہاں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لیتے ہیں آقا آپ فرمائیں اصل مسئلہ دین کیا ہے اور مسلمان کون ہے تو اس پہ یقین ان کوئی دورہ نہیں ہوگی مسلمان کون ہے اور کیسا ہوتا ہے آپ دیکھئے قرآن نے کہا فرمایا محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری غلامی کپٹا اپنے گلے میں ڈال لو فتبعونی یحببکم اللہ مطلب تم جب میرے محبوب کی غلامی میں آوگے تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اب یہ ایمان کے لیے بتا دیا گیا کہ جس طرح بہت سی اسلام کے جتنے ارکان ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اسلام کے پانچ ارکان ہیں اسی طرح ایمان بھی گئے اور ایمان کا رکن صرف ایک ہے اور ایمان کا رکن ایک ہے وہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم اب وہ محبت مصطفیٰ جس میں ہے جتنی ہے اس پہ پتہ چلے گا اس کا ایمان کتنا کمزور ہے کتنا آلہ ہے کتنا چھوٹا ہے کتنا بڑا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے ایمان سے پتہ چل جاتا ہے اس کے لئے آپ دیکھیں گے ٹی وی لگا کے سنیں آپ ڈاکٹر زاکر نالیک جیسے بے حیاس کالر سے لے کر صوفی عبا صفا حضرت مولانا محمد علیہ شبطار قادری تک یعنی اس بے حیاس شروعوں اور اس عاشق رسول تک آئیں آپ کو پتہ چل جائے گا کس چینل پر کون کتنی حضور کی عظمت اور محبت کی بات کرتا ہے اسی طرح آپ فہاشی اور یعنی کے چینل سے شروع ہو جائیں اور پھر آپ کیو ٹی وی تک آ جائیں جہاں علماء حل سنت کے بہت عالی خطباء مقررین اور سکالرز اپنے اپنے خطبات سے قوم کو اگاہ کر رہے ہوتے ہیں ان تک آئیں آپ کو پتہ چل جائے گا کون کیا کہہ رہا ہے ان کی گفتگو کا محاصل کیا ہے آپ مکتبوں کو دیکھیں پڑھتے چلے جائیں چھوٹے سکالرز کی پڑھیں رائٹرز کی پڑھیں ان میں دیکھیں کس نے حضور کے بارے میں کیا لکھا پتہ چل جائے گا ٹرگٹ کیا ہے پھر تبلیغ کا سلسلہ دیکھیں آپ بڑے لوگوں سے چل کر چھوٹے لوگوں تک آ جائیں دیکھتے چلے جائیں کس کی تبلیغ میں کتنی بار حضور کی عظمت اور رفعت اور محبت کا جملہ استعمال ہوا ہے ہاں یہ ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذہ چوری چھپانے کے لیے وہ ایسے معاملات پیش کرتے گئیں کہ ہوتے چور ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس طرف بات نہ جائے جس میں ہماری چوری کھل کے لوگ ہیں اس لیے ہمارے کہاں ان باتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہم پھر ان باتوں میں اُلج جاتے ہیں مثال کے طور پر جنہوں نے لکھا حضور کا خیال آنے سے نماز توٹ جاتی ہے جنہوں نے کہا حضور کا خیال بیل گدے بیوی کی مجامیت سے ماز اللہ برا ہے جنہوں نے لکھا کہ حضور کو جتنا علم ہے اتنا ماز اللہ پاگلوں جانوروں بچوں کو ہے تو اس طرح کی جنہوں نے باتیں لکھیں اگر آپ ان سے یہ بات کریں تو وہ آپ کو ان مسائل کی طرف نہیں لے جائیں گے بلکہ وہ کہیں گے دیکھو ہاتھ کہاں بانگھنا چاہئے آمین اوچی کہنی چاہئے ہولی کہنی چاہئے یہ کرنا چاہئے وہ کرنا چاہئے رفایدین کرنا چاہئے نہیں کرنا چاہئے وہ اس طرف نہیں جائیں گے جہاں ان کی بے حیائی کا پردہ چاک ہونا ہے وہ اگر وہاں جاتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتے کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ تو دشمن ہیں گستا کے رسول ہیں اسی طرح آپ اگر دوسرے گروہ سے بات چیت کریں مرزائیوں سے کادیانیوں سے تو وہ آپ سے مرزے کے کردار پر بات نہیں کریں گے تو چھوڑے جناب قرآن لائیے قرآن پر بات ہوگی کیونکہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور رفت سے ایک تو اگاہ نہیں ہے لیکن قرآن کی فساحت اور بلاغت کا یہ علم ہے کہ وہاں ہماری مجبور و مقہور زبان اس کا قد بہت چھوٹا ہے اس کی فساحت کی گرد میں یہ گم ہو جاتی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی اس فساحت اور مقاب وہ پھر کہتے ہیں یہ خاتم ہے ختم ہے یہ کیا ہے یہ فلاں ہے یہ مہر ہے یہ وہ پھر الجا دیتے اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے ان الجانے والوں کو ان کی طرف لگنے کی بجائے کہ اصل میں مسلمان کی جو شرائط اور جو مسلمان کی عظمت بیان کی گئی ہے تو دور حاضر میں جتنے بھی لوگ دین کا نام استعمال کر کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں کام غیب کا مطلق انکار کرتے ہیں دشمن دین کا گستاخ رسول اس کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ مطلق انکار کرے گا حضور کو علم غیب ہے ہی نہیں کیوں اگر وہ مانتے گئے تو پھر وہ بیچاروں کی چوری پکڑی جانے کا خطرہ ہے کیونکہ حضور نے ان کے بارے میں مکمل چودہ سو سال پہلے اگاہی عطا فرما دی حضور نے ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا وہ کیسے ہیں ہم حضور کی آپ کی تعلیمات اور احادیث کی روح سے دیکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرما کہ وہ کام کیا کریں گے اندر کیا ہوگا تاکہ ہماری جس طرح کہ ان کے ٹارگٹس ہیں ان کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ سلم نے کیا ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے اور کتاب الزکاة میں باپ ہے اس کا ذکر الخوارج اس میں ایک ہزار پیسٹھ نمبر ہے اس حدیث مبارک کا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے علامت ارشاد فرمائی کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جو دین میں دین کی بات تو کریں گے لیکن دین میں ہوں گے نہیں کام دین کا کریں گے لیکن ان کا ٹارگٹ اندر کچھ اور ہوگا وہ دنیا لیں گے دین کے ذریعے سے بنائیں گے دنیا ٹارگٹ دنیا ہوگا لیکن استعمال کس کو کریں گے دین کو چنانچہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ کا فرمان علی شان اس کو بیان کیا حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی انہ نے فرماتے گئے انہ نبی صلی اللہ علی وآلہ 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 ذکر قوما یکونون فی امتہ یخرجون فی فرقہ من الناس سیما هم سیما هم التحال حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انگو فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ایک قوم کی بات کی کریمہ کا صلی اللہ علی وآلہ 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 نے فرمایا جو امت میں پیدا ہوگی اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں فرقہ بندی ہو جائے گی فرقہ بندی کے زمانہ میں وہ لوگ وہ قوم ابرے گی ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ سر مڈائیں گے رسول کائنات صلی اللہ علی وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا وہ بد ترین ہوں گے اللہ کی مخلوق میں بد ترین مخلوق وہی ہوگی دوسرا فرمان کریمہ کا صلی اللہ علی وآلہ 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 اس کو بیان کیا اب دیکھئے یہ علامت کہا کس جگہ پر کن لوگوں میں پائی جاتی ہے کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کے سروں پر امام دیکھ کر اس جھوٹ کو چھپانے کی کوشش بھی کی گئے لیکن ایک نشانی علامت چھپا ہوگے دوسری بھی میرے کریم نے فرمائی گئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ جی نے ارشاد فرمایا ان کی علامات کو بیان کرتے ہوئے ابو سعید خدری بیان کرتے گئے اس روایت کو بیان کیا امام بخاری علی رحمت الباری نے حدیث نمبر چار ہزار چورانوے حدیث نمبر گئے اس حدیث کا امام بخاری نے نکل کیا اسی کو مسلم نے کتاب الزکاة میں نکل کیا حدیث نمبر ایک ہزار چون سٹھ گئے اسی کو بیان کیا امام احمد ابن حنبل نے حدیث نمبر گیارہ ہزار اکیس ہے سو ترہ سی اسی کو صحی ابن حبان نے نکل کیا گئے حدیث نمبر گئے پچیس اسی کو بیان کیا مسند ابو یالہ نے اس کو حدیث نمبر ایک یارہ سو ترہ سٹھ اسی کو ابو نحیم نے بیان کیا حلیت الاولیاء میں اسی کو اللہ ما اسکلانی نے فتح الباری میں بیان کیا گئے حدیث نمبر چار ہزار چورانوے گئے اسی کو ابن القیم نے حاشیہ میں بیان کیا اسی کو سیوتی نے بیان کیا اور اسی کو اللہ ما ابن تیمیہ نے بیان کیا اس سارم المسلول کے اندر ایک سو بانوے صفحہ پر ایک سو اٹھائی صفحہ اور جلد نمبر ایک پہ ابن تیمیہ نے بھی نکل کیا گئے ابو سید خدری ارشاد فرماتے گئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان گستاخوں کی علامات اور نشانیوں کو جو کچھ انہوں نے کریم آقا کی زبان اتھر سے سنا فرماتے گئے حضرت علی نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی تک مٹی بھی صاف نہیں کی گئی تھی حضور نبی کائنات صلی اللہ وآلہ 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 نے وہ سونا اپنے مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کریم نے چار لوگوں میں تقسیم فرما دیا اب صحابہ کا عمل تو یہ ہوتا ہے نبی مالک یہ جس کو چاہیں جو چاہیں جتنا چاہیں جب چاہیں عطا فرما دیں صحابہ کا یہ عمل اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتے گئے یہ اللہ نے پاور طاقت نبی کو دی ہے میرا نبی اعلان کر دے لوگوں تم سارے چار چار شادیاں کر سکتے ہو مگر علی سن لے جب تک میری بیٹی بطول تیرے گھر میں گئے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا صحابہ جانتے گئے یہ مالک جب چاہیں جو چاہیں فرما دیں میرے نبی فرمائے بکرے کے لئے سال کی عمر کا شرط ضروری گئے اس کی قربانی کے لئے ایک صحابی کہے میرے پاس بکرہ تو عمر چھ ماہ گئے نبی فرما دیں تو چھ ماہ کے بکرے کی قربانی کر محمد جانے اور اصول قانون جانے وہ تو جانتے گئے اللہ نے پاور دی گئے نبی کو طاقت دی گئے نبی کو قوت دی گئے نبی کو شان دی گئے جو چاہیں جب چاہیں جس کو چاہیں جتنا تا فرما دیں میرے نبی فرمائے مردوں کے لئے لباس ریشم کا جائز نہیں حرام ہے تو دو آدمی ارض کرے آقا جسم پہ خار سے تو نبی فرمائے تم ریشم پینا کرو کوئی صحابی نہیں بولے وہ جانتے گئے مابوب مالک جب چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر حضور کی زبان پر خضور کے ارشاد پر اعتراض نہیں ہوا کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا مالک مختار نبی ہے جس کو جو چاہے ایک آکر عورت ارض کرتی ہے خضور شوغر کی وسال کے بعد عدد ضروری میرا تو کوئی نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا باقیوں کے لئے ضروری ہے تو جو کر تیرے لئے ضروری نہیں ہے کوئی آکے کہیں ہم نماز پوری تو پڑھتے گئے لیکن زیادہ نہیں پانچ نہیں پڑھ سکتے میرے نبی فرما دے تم اتنی پڑھا کرو پڑھا ضرور کرو اب یہ تو نبی کی پاور ہے اگر کوئی کہے روزہ توڑ بیٹھا تو نبی فرما دے جا کر کھجم گریبوں کو کھلا ہو پھر وہ عرض کرتے حضور کچھ نہیں ہے خجوروں کا ٹوکرا خود دے کے فرماتے تقسیم کر دو وہ صحابی سر پہ رکھ کرتے حضور یہ غربہ کو دینا گئے تو میرے مجھ سے بڑا غریب نہیں ہے ڈونگا باغ میں آنے والے نبی کائنات کے غیرت مند غلام میرے نبی فرماتے گئے تو کھا بچوں کو کھلا کفارہ جانے محمد جانے تو اسی لئے تو وہ خوش ہونے والے بھی یہی کہہ رہے ہوں گے خیرات دیں خدا ہر وقت تیرے نام کی خیرات دیتا خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرہ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ اور محبت سے بولے میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ مرتبہ جس جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں میرے میرے نبی جس کو چاہے جو چاہے جتنا چاہے اتا فرما دے کوئی صحابی اتراز نبی چاہے تو کھیلتے ہوئے بچے کو جنت کے جوانوں کی سرداری کا سارٹی فکٹ دے دیں کوئی نہیں بولتا میرے نبی چاہے تو عثمان کو رفیق بنال کوئی نہیں بولتا میرے نبی چاہے تو عثمان کو سفیر بنا کے مکہ بھیج رہی چاہے ابو بکر کو مسلح دے دیں کوئی نہیں میرا نبی چاہے تو فرما دے میرے بعد عمر کو اگر سن لو جس جس کا بولا میں محمد ہوں اور اس کا بولا علی ہے میرے قریبوں کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار آدمیوں کو بھرایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پانس کا روک دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا مادری مومن پیزور میرے مدیم جس کا بولا سکر کہ جانا اس کو دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کھیر کیا تو جولو بے کے بے دیا بے ایم رہاں بس مدی کولوری تاہور اب پر میرے گو آلہ وسلم نے لگے مرگان کے تحار کے پیماری کے پیماری کو بھلکینا لکار ہماری پیماری کو رہاں دے دو جنہاں ساللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 حضور جب یہ حسین عمل کر لے گے اب کیا ہوا کسی نے تک کہہ دیا آگر حضور کی بارکہ میں کوئی ایک چھوڑا بولا تو میں قریب آنکھیں کام تک پہنچوں میرے حسول انسان کرنایا لوگوں کے مجھے بامردار نہیں سمجھتے تم تو تم آسمان کے ملے کا بھی امین کہتے گئے مخاطب کن سے گئے نبی اور مجھے امین کہتے گئے اور میں ہی ہوں وہ جب میں نے کہا تھا لوگوں کو تو لوگوں نے کہا تھا تو امین بھی ہے تو سچا بھی ہے وہ میں ہی تو ہوں میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے پاس جو آسمانوں سے خبریں آتی ہیں تم مانتے ہو اس لیے مجھے امین بھی سمجھتے ہو صادق بھی کہتے ہو میں ہی تو ہوں اب باقی تو چپ کر گئے ایک کھڑا ہو گیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اس کی آنکھیں اندر کو اب ذرا سنیے گا ایک نشانی چھپا ہوگے تم جیسے مرضی چھپتے پھیرو قسم ازل جلال کی احمد رضا کے نوکر بھی تمہیں ڈھوڑ ڈھوڑ کے بتائیں گے تم ہی گو میرے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی رخصاروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی اونچی پیشانی تھی گھنی داڑی تھی سر اس کا منڈا ہوا اور سنیے ذرا یہ سنیے اس کا تہبند اونچا تھا میں نہیں کہہ رہا جاؤ جس نے کوئی بات کرنی ہے حضور کی حدیث کا انکار کر میں نے اتنی حدیثوں کے نام لیے ہیں تو مر تو سکتا گئے انکار تیرا بابا بھی نہیں کر سکتا ہمیں تانہ دینے والوں بخاری میں گئے ہم کہتے گئے اوے نام مرادو بخاری پڑو لیکن ساری پڑو میرے نبی نے فرمایا آنکھیں پیشانی ابری ہوئی اور میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے گئے اس کا طے بند یعنی شلوار اس کی اونچی تم جتنا مرضی چھپا ہو میں نے تو سنا گئے ڈاکٹر زاکرنالیک صاحب کے پیس کیوی پہ لوگ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب سنوار ویسے سن لو تخنو کے اوپر ہونی چاہیے سنوار تخنو سے لیکن جس کی تھوڑا اور زیادہ اونچی ہو سمجھ لو ڈبلیو گروپ سنوار اونچی رکھا کرو تخنو سے اونچی لیکن جس کی اور حد سے زیادہ اونچی ہو یوں لگے جیسے اپنی نہیں چھوٹے بھائی کی سنوار پہ نہیں ہوئی ہے سمجھ لو وہی گروپ ہے اوہ تم چھپاتے جاؤ گے ہم بتاتے جائیں گے اب بتاؤ انکار کیوں ہے نبی کو کل کا نہیں پتا دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا اصل پرابلم یہ گئے اگر ہم کہیں گے بتاتے گے تو پھر یہ تو پتہ سنیوں کو چل جائے گا کام ہم کرتے گئے نبی نے چودہ سو سال پہلے نشانی ہماری بتا دی ان کی داڑی گھنی داڑی گھنی ہوگی شلوار بولیے اگر کسی کو اعتراض ہو تو حدیث کا انکار کرے میری بات نہ کرے میرے نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کی وبرک وآلہ نے ارشاد فرمایا اب یہ تنی شانیاں دینے والے نسول کائنات قط اللہ میرے رسول فرماتے گئے محلوق قرآن سٹینڈ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ کی وآلہ کی وآلہ ارشاد فرماتے گئے مشمر العزار شلوار اوچی احباد اوچا پندلیا ننگی ہوگی میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اب حضور کے دربار میں وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر یہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اتق اللہ نبی کو کہنے لگا اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر اس نے کھڑے ہو کر نبی کو کہا اب کیوں کہا سنیے سنیے کیوں کہا حضور نے جو مال ان کو دے دیا اس موزی کی نظر مال پہ تھی اس کی نظر مال پہ تھی صحابہ کی نظر آمنہ کے لال پہ تھی جو کائنات میں آیا ہی لوگوں کو اللہ کی بارگاہ سے ڈر آنے کے لئے ہے وہ اس کی خوش خبری بھی بیتے دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے ڈر سناتا ہے نبی کو کہنے لگا اللہ سے ڈر گئے بھائی یا محمد ڈر یہ اللہ سے ڈر یہ اللہ سے مرضی عوضے پر گو آپ دیکھ لیں زکاة ہمیں فطرانہ ہمیں چمڑے ہمیں کھا لیں ہمیں عشر ہمیں سب کچھ انہیں دے دو ویسے کہ جے جے نبی ہمارے جیسے ہم بھی کھائیں وہ بھی کھائیں ان کے بچے ہمارے بچے ان کی جو بیویاں ہماری بیویاں ہم بھی بندے وہ بھی بندے ہم بھی بشر وہ بھی بشر ہم ایک جیسے گئے اور ان سے پوچھو موزیان ملت سے اب بتاؤ یہ زکاة دینی گئے تو بچارے کتے کی طرح مارے مارے پھرتے گئے ہاتھوں میں اشتہار بینر فلیکس لے کے ہمیں دے دو ہمیں دے دو گاڑیاں روپ کے کہتے ہمیں دے دو فلیکس لگا کے ہمیں دے دو اب پوری پوری قربانی دے دو کھال دے دو زکاة دے دو فطرہ نہ دے دو چمڑا دے دو سب کچھ ہمیں دے دو اس موزی سے پوچھو میرے پاس لاکھ روپے زکاة کے تو گئے لیکن یہ بتا میری گلی میں ایک غریب سید چھوٹے چھوٹے بچے گئے کمزور آدمی ہے مریض ہے حضرت جی بتائی وہ زکاة اس کو دے دو کہیں کہ نہیں سید کو نہیں لگتی آپ پوچھے کیوں نہیں لگتی وہ کہے گا کیوں کہ نبی کی آل ہے اب ممتاز قادری بن کے سموزی کا مو توڑ کے کہے او کمینے جب تو نبی کی آل جیسا نہیں ہو سکا تو آمنہ کے لال جیسا کیسے ہو سکتا ہے سترانہ زکاة کے نام پر سیاست کرنے والے ظالم ہو تم نے قوم کا سرمایہ زکاة عشر کے نام پہ لوٹا گاڑیاں لیں کلاشن کو فیلی تم نے بڑے بڑے سیکرٹیریٹ بنائے تو جب بھونکنے لگتے ہو تو تمہیں اور کوئی ملتا نہیں سیدھا ڈائریکٹ آمنہ کے لال پہ میں تو ڈنگا باغ میں اکثر کہتا ہوں موزی ہو جب تمہیں اقبال سمجھ نہیں آیا تو آمنہ کا لال کیسے سمجھ میں آئے میرے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس نے کھڑے ہو کے کیا کہا دریج اللہ سے کیوں مال پہ نظر تھی کس پہ بولیے اس میں صحابی میں فرق یہ تھا حضور نے ایک بار کہا دین کو ضرورت ہے سرمائے کی صحابی کا انداز دیکھئے گھر سے چلا سارے سمان کی گھڑی باندی سر پہ رکھی ہاتھ ہاتھ سے دیواروں کو ٹھولتا پھرتا کوئی سوئی بھی نہ رہ جائی ادھر یہ چلا ادھر فرشتے کو رب نے حکم دیا جلدی کر ابو بکر سے پہنچ پہنچنے سے پہلے نبی کے پاس پہنچ کے ان کو سلام کہو ہماری طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی اور نبی سے کہو آج ذرا اس ابو بکر بوڑے سے پوچھے تو سہی یہ گھر لٹا کے ہم پہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اس ماں کو جس ماں نے ہمیں اقبال دیا گئے اس باپ کو سلام کرتا ہوں جو امام علی الحق کے قدموں میں لیٹا ہوا جس نے معاشرے کو اقبال دیا گئے اقبال بھی کہتا گئے خود ہی کو کرب لند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پو چھے پتا تیری رضا کیا یہ کتنا اوچا گئے اب وہ تو مال لے کے آرہ گئے اور یہ کہہ رہا ہے اللہ سٹر یہ اس کی نظر مال پہ ہے اس کی نظر بولیے اس کی نظر آمینہ کے لال پہ گئے میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآل 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 کو جب اس نے کہا یا رسول اللہ اتق اللہ روٹوں کا باغ میں آنے والو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ویل کا اول ست احق اغ لیل ارد میرے نبی نے فرمایا اوہ تُو ہلاک ہو گیا اوہ تُو ہلاک ہو گیا میں تمام زمین پر رہنے والے لوگوں میں سے اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرتا گئے وہ وہ میں محمد ہوں دشمن کو میرے نبی نے کہا ہلاک بولیے ہلاک ہو تُو ام سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا خالد بن الولید یا رسول اللہ کہنے لگے حضور اجازت ہو گنگا بندہ نہ بولے جس کے رشتہ دار میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں اس کی مجبوری ہے باقی بولو میرے نبی کو ارض کرنے لگا خالد بن ولید جو تلوار میان سے نکالے لوگوں کو پتا چل جائے خالد کی تلوی تلوار میان سے نکلے تو جاتی تب ہے جب دشمن کو پھڑکا دیتا ہے میرے نبی کے غلام نے کہا حضور اجازت دو گردن اتار دو میرے نبی نے فرمایا ایسا نہ کر میرے نبی نے فرما ایسا نہ کر شاید شاید نمازی ہو آئے 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 یہ نہیں کہا نمازی ہے نہیں سمجھ آئی یہ نہیں کہا نہ نہ مار کیونکہ نمازی ہے شاید نمازی ہو نہ نمازی ہے ہمارے پیچھے پڑتا ہے ہمارے قریب رہتا ہے چلو زبان کا گندہ کرخت ہے مار نہ نمازی ہے فرما نہ مار شاید نمازی ہو اس کی پیشانی پہ نشان بھی سجدوں کا تھا نبی نے شاید کہہ کہ بتا دیا اہم یہ میرے کریمہ کا نرشاد فرمایا شاید نمازی ہو حضرت خالد نے ارز کیا بہت سے نمازی بھی تو گئے یا رسول اللہ جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ دل میں نہیں گوتا یعنی منافقی نہیں میرے رسول کے غلام نے پھر بات کو واضح کیا رسول کائنات نرشاد فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نکب لگاؤں حالانکہ میں جانتا تو ہوں لیکن نکب نہیں لگاتا نبی فرماتے گئے میں ان کے پیچا کر کہ ان کو نہیں دیکھتا راوی بیان کرتے گئے کہ وہ پلٹا تو آپ نے پھر اس کی جانب دیکھا تو فرمایا رسول کائنات علیہ سلام نرشاد فرمایا صحابہ کو فرمایا لوگو یہ جانے والا یہ جارہ آگئے رسول مختار نرشاد فرمایا اس میں اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت سے زبان کو حلق سے نیچے نہیں اترے گا میرے نبی فرماتے دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا گئے میرے خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں اب میرے نبی نے نشانی بھی بتا دی لیکن میرے نبی نے مارا مروایا اس لئے نہیں گئے میرے نبی بتانا چاہتے تھے لوگو دیکھ لو جو جھوٹ موٹ کبھی گئے ہم اس کو بھی نہیں مروا رہے تا کہ لوگ یہ غلط پرپو گھنڈا نہ نہ کریں کہ نبی تو مروا شروع گئے لوگوں کو مار نہ میں مار ہم ہلا کت کی بد دعا ہلا کت کے لئے نبی نے کہ دیا یا تو ہلا کو مروا یا نہیں ہے لیکن نبی نے اس کے لئے ہلا کت دیا وہ بچا بھی نہیں اب نشانی میرے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے خود بتا دی میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے پیارے غلام اب دوسری نشانی کی بات حدیث مبارک سے سلتے ہیں حضرت ابو شعید خضری رضی اللہ تعالی انگو ارشاد فرماتے ہیں اس کو امام بخاری علی رحمت الباری نے نکل کیا حدیث اس کو بیان کیا گئے دعود والے نے ابو دعود شریف نے بھی اس کو بیان کیا حدیث مبارک نمبر 4764 اس کو نسائی میں بیان کیا گئے امام نے حدیث نمبر چار غزار 101 اس کو بیان کیا گئے سنن الکبر میں حدیث نمبر 11 221 اس کو بیان کیا ابو نائیم نے المشند میں اس کی حدیث نمبر 2383 اس کو بیان کیا امام احمد ابن حنبل نے حدیث نمبر 11 606 اس کو بیان کیا گئے عبد الرزاق نے مصنف میں اور اس کو جناب امام بیحقی نے سنن الکبر میں نکل کیا اس کو امام ابن منصور نے بیان کیا ابو نائیم نے حلیت اولیاء میں بیان کیا اس کو ابن تیمیہ میں بیان کیا اس سارم المسلور صفحہ نمبر 116 جلد نمبر ایک ہے وہ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انگو فرماتے گئے حضرت علی نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا تھوڑا سا سونا نبی کائنات کی خدمت میں بھیجا آپ نے اسے رسول کائنات صلی اللہ سلم نے تقسیم فرما دیا جب میرے رسول نے تقسیم فرما اس پر کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی ہیں آپ اہل نجد کے سرداروں کو یہ بانٹ رہے گئے رسول مختار صلی اللہ سلم نے ارشاد فرما میں تو ان کی دل جوئی کے لیے کر رہا ہوں اس اس نام یہ تو چھپو گئے ایک اور آیا جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی پیسانی ابری ہوئی تھی اس کی ڈاڑی گھنی تھی اس کے بال پھولے ہوئے تھے اس کا سر مُڑا ہوا تھا اس نے آکر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد اللہ سے ڈر اے محمد اللہ سے ڈر حضور نے فرمایا اللہ کی دات کرنے والا کون ہے اگر میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں حالانکہ اس نے مجھے زمین والوں پر امین بنایا تو مجھے امین نہیں مال تھے صحابہ میں سے ایک شخص نے اسے کھڑے ہو کر حضور نحیم فرماتے گئے اس شخص نے کہا محمد اللہ سے ڈر اے دل یا محمد اللہ سے ڈر عدل کر رسول کائنات نے فرما آسمان والوں کے گاں میں امانت دار ہوں تم مجھے امین نہیں سمجھتے ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ اب یہ تحمل کی دنیا کا حلم کی سلطنت کا سلطان ہے ابو بکر عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس موزی کی گردان اڑھ دوں جو آپ کو نبی نے آپ کو امین نہیں سمجھتا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ نے فرمایا وہ سو گئے تو اسے نماز پڑھتے ہوئے پایا اب دیکھتے گئے صحابہ کہتے ہم پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قتل کر دیں فرمایا کہنے لگے دیکھا تو وہ نماز پڑھ رکھا گئے رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ نے ساتھ فرمایا اس شخص کی نسل سے ایسی قوم پیدا ہوگی ضرور انہیں قتل کر دوں میرے پیارے مابو بلی صلی اللہ وآلہ اب یہ نشانیاں ان کی ہیں بتانے والے میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم آئیے حضرت جابر صحابی رسول سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے گستا خان رسول کی منافقین کی نشانی میرے پیارے مابو بلی اسلام نے کیا بیان فرمائی ہے اس حدیث کو بیان کیا گئے امام احمد بن حنبل میں تین سو اس کا چبون صفا گئے جلد نمبر تین ہے حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکسٹھ اس کو ابو نویم نے بیان کیا گئے وہ فرماتے گئے حضرت جابر سے مروی گئے میری آنکھوں نے دیکھا اور قانون رسول اللہ صلی اللہ سلم کو فرماتے ہوئے سنا حضرت بلال کے کپڑک گود میں چاندی تھی حضور نے اس میں سے مٹھیاں بھر بھر لوگوں کو عطا فرما دی لوگ آتے گئے میرے اب کیا ہوا جب حضور کی عطا دیکھی حضور کی تقسیم دیکھی ایک بیمان کھڑا ہو گیا اس نے کہا اے دل یا محمد عدل کر میرے نبی کے غلام نبی کی عطا پہ راضی نہیں ہوا کہنے لگا عدل کر آپ نے فرما تو حلا کو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اس خبیص منافع کو قتل کر دو رسول قائدات نے فرما میں لوگوں کو اس کے قول سے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگ گیا ہوں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں بے شکیوں اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین کے دائرے سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل کر واپس نہیں آتا میرے کرین نے ان کی نشانیاں بتا دی وہ گھبرایا کب پریشان کب ہوا جب نبی کی تقسیم اور عطا کو دیکھا منافع ہوتا ہی وہ ہے تو دے ہی کچھ نہیں سکتے ہم نے کہ تجھے نہیں دے سکتے یہی کہا قرآن کہتا ہے سورہ الانحام کی پچاس آیت کو پڑھئے قرآن کہتا گئے جب لوگ انہیں آکے جب لوگ انہیں آکے کہ محمد ہمارے ساتھ بات کر ہمیں کیا دے گا کلمہ پڑھے کیا ملے گا تیری بات کر کیا ملے گا اللہ نے فرما محبوب جو مک مک آ کر دین چ انہوں آگ تو آگ لئی میرے کو لوس شیئی نہیں تمہارے لئے کچھ نہیں آج موزیان ان اللہ کہتے گئے دیکھو اور نبی کے پاس تو کچھ نہیں ہے تم کہتے ہو نبی دے شکتا ہے نبی تو خود کہ رہے کچھ نہیں کچھ نہیں ہیں کچھ نہیں کل لا اقول لکم ان بی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم ان ملک ان اتبیوں اللہ ما یوحا الی قل حل یستو اعما وال بصیر یہ قرآن کا روائی نبی کہہ رہے میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں ہیں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں تم کہتے ہو نبی دیتے گئے یہ دیکھو نبی تو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے ہم نے کہا یہ آیت امام فخر الدین راضی سے پوچھو کب بطری جب تمہارے پڑے گئے نبی سے کہنے لگے دیل کرو دیل کرو کیا دوگے کلمہ پڑے نبی نے فرمایا اللہ نے کہا گئے کچھ نہیں ہے تمہارے لئے یہ باہر نکلے رولا ڈال دیا لوگو تم کہتے ہو نبی کے پاس ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے ابو بکر عمر صحابہ آئے حضور کچھ نہیں ہے فرما ان کے لئے نہیں ہے تم مانگ دی جاؤ ان کے لئے کچھ نہیں ہے ان کے لئے بولیے جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے وہ بھی سج میں نہیں کہہ رہا صحابی کہہ رہے گئے اس کو جب کچھ نہ ملا حالان کہ نبی تو ہاں یہ تب بھوکتا جب یہ مال نبی بچوں کو دے رہے گھوتے یہ تب کہتا جب نبی سمیٹ کے رکھ رہے گھوتے یہ تو بھوکا گی تب جب نبی لوگوں کو دے رہے گئے اس کو نہیں مل رہا کیونکہ یہ بد نصیب ہے ہی وہ جس کو دینے کا اللہ نے حکمی نہیں دیا اس کو نہیں ملا نبی تو بانٹ رہے کس کو بولیے بولیے نا صحابہ کو کس کو اس کو جو نہیں ملا اس کو اب دیکھئے اگر میں بانٹوں گا میں دوں گا تو ظاہر ہے میں ان کو دوں گا جو میں مستحق سمجھوں گا تم بھی ہو میں بھی ہوں وہ بھی ہے وہ بھی ہے اپنوں کو دوں تو میں قریب نواز رشتہ داروں کو دوں گھر میں رکھوں تو میں قریب نواز غاصب ہوں لیکن وہ تو دے رہے تھے اس کو یہ کہنا چاہیے تھا حضور مجھے بھی دے دو لیکن کیونکہ موزی تھا نا کہتا ڈرو ڈرو نبی نے فرما جب میں ڈرو اس کو جلن کیا گئے یہ کیوں دے رہے گئے دیتا تو اللہ ہے اس نے یہ کہا یہ کیا گئے اب یہ کہتے نبی تو کچھ نہیں دے سکتے نبی کائنات کے صحابہ نے کہا حضور یہ تو کہہ رہے کچھ نہیں دیتے میرے نبی نے فرما مانگو مانگو تم مانگو اب مانگنے والا جب آیا میرے نبی کائنات کی دربار میں ہمارا بڑا بھی آیا ان کے بڑے گئے تو نبی نے کچھ نہیں ہے ہمارا بڑا ابو حریرہ ہمارا بزرگ ابو حریرہ نبی کی بار گا میں گیا عرض کرتا ماں باپ قربان جائیں یا رسول اللہ بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں دو کا باگ کے غیر عطمد نمازی اب میں کیا کروں میرے نبی نے یہ نہیں کہا آزرا پدام روگان لے لے آزرا پھوک مر والے ٹھیک ہو جائے نبی نے فرما چادر بچھا حضور نے فرما چادر بچھا اونچا بولیے یا اللہ جو ابھی تک نہیں بولا اس کو بھی سبحان اللہ کی توفیق اتا فرما یا اللہ جس کے رشتے دار میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں اس کو رشتے داری سے بچا کے نبی کی سچی تابداری اتا فرما دے نبی نے فرما چادر بچھا اور یہ بخاری پیش کر رہا میرے نبی نے فرما چادر بچھا دوں گا باغ والو یہ گھاس نہیں مانگ نے گیا چارا نہیں توڑی نہیں اکل نبی نے چادر بچھا چادر بچھا چادر بچھا یوں ہوا میں یوں میرے نبی نے مٹھی بھری یوں ڈالی یوں بھری یوں ڈالی فرما یا لے جا ہاتھ جوڑ کے ڈوں کا باغ بکی اس ممبر پر علماء کے ممبر پر دین کا ادنا چوکی دار آپ کے روبر ارض کرتا ہے اے مدینے کے والی تھوڑی نمک دے دیتے چینی دے دیتے گڑ دے دیتے میٹھا دے دیتے آپ بھوک مار دیتے دال دے دیتے چھوڑے دے دیتے اس کو کوئی چیز حضور یہ چادر کیوں بچھوائی فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہو لوگو محمد دا دربار ہو جتے لوگ چٹکیا مانگ پندہ مل دی لے پندہ اور کیا کہ رہا ہے گھر پریلی کا غیرت من دی م گھنگ بندہ پھل کل نہ پڑے نبی کاشک ذرا چہرے کو گلاب کی طرح بنا کے پھر پڑے کون دے تاغ دینے کو مو چاہیے یاللہ جو بیچارہ نہیں پڑ رہا سکرا اس کی بیٹری کو بھی چارج فرما دے کون دے تاغ دینے کو مو چاہیے کون دے تاغ دینے کو مو چاہ گئے دینے والا گ سچا ہمارا نبی سب سے سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آ دونوں آلم کا دولہ آج جمعہ کے اجتماع کی آخری حدیش سنو میرے نبی کا کرم نبی کا کرم دیکھئے زبان رسالت دیکھئے بیمان کی علامت دیکھئے نبی نے کیا بتا دیا آمن اکلال نے ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں آن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج ناش من قبل المشرك ویکرؤون القرآن لا یجاوز تراکی هم یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمی ثم لا یعودون فیه حتی یعود السهم الی قوف الی فوقیه قیل ما شیم هم قال شیم هم التحليق احقال میرے کریمہ صلی اللہ سلم کے پیارے صحابی حضرت سعید بن خدری بیان کرتے ہیں بخاری نے نکل کیا ہے اور حدیث مبارک نمبر 7123 اس کو مسلم نے نکل کیا ہے حدیث نمبر 1068 احمد ابن حنبل نے نکل کیا 11635 ابن سہبا نے نکل کیا حدیث نمبر اس کا جناب والا 37 397 مسلم ابی یالہ نے نکل کیا حدیث نمبر 1193 تبرانی نے موجم القبیر میں نکل کیا حدیث نمبر 5609 اس کو دیگر محدثین نے اپنی اپنی مسانید میں بھی نکل فرمایا ہے وہ کہتے ہیں ابو سعید خدری رسول کائنات نے فرمایا مشرق کی جانب کچھ لوگ نکلیں گے حضور فرماتے ہیں وہ قرآن پاک پڑے گے مگر ان کے گلوں سے نیچے قرآن نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا گے پھر وہ دین میں واپس نہیں آئے گے جب تک تیر اپنی جگہ پر واپس نہ لوٹ آئے عرض کیا گا یا رسول اللہ آقا ان کی نشانی کیا گئے میرے نبی فرما تے گے وہ سرم ڈانتے رہے گے یہ ان کی نشانی ہے سرم ڈانا ان کی نشانی پندلیاں ننگی آنکھیں دشی ہوئیں پیشانی اُبھری ہوئیں داڑی گھنی ہوگی لے جا سخت ہوگا وہ کافروں کو نہیں ماریں گے اپنوں کو ماریں گے ہسپتالوں میں مریض مریں گے شکول میں بچے مریں گے کالج میں بچوں کو ماریں گے بسوں سے سواری کو اتار کے ماریں گے مسجد میں نماز یوں کو ماریں گے مار کی ٹو میں لوگوں کو ماریں گے کافروں کو نہیں ماریں گے ہم نے کہا سجنو تم جتنے روپ مرضی بدلو نبی غائب دان نے چودہ سو سال پہلے تمہاری شکل مکرو صورت کا پہلے بتا دیا ہے اس سے آگے اگلے جمعہ میں وہ آخر دعوانا الحمدلہ